اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَ اِذَا سَلُحَتْ سَلُحَ الْجَسَدُ قُلُّ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ قُلُّ عَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ کیا برمایا ہے سنو وہی دل ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے اگر دل بن گیا تو سمجھو تمہاری تمام کی تمام چیزیں تمہاری درست ہو گئی اگر دل میں خرابی آئی تو آنکھ غلط استعمال ہوگی اس کی زبان غلط استعمال ہوگی اس کا کان غلط استعمال ہوگا اس کا ہاتھ غلط استعمال ہوگا اس کا فیر غلط استعمال ہوگا اگر دل بنا ہوگا تو ہاتھ صحیح استعمال ہوگا ہاتھ اٹھے گا تو لوگوں کے کام آئے گا زبان چلے گی تو سامنے والے کو خوش کر دے گی آنکھ اگر اٹھے گی تو کسی کو تقلیب نہیں پہنچائے گی سامنے والے کو وہ مدد کر دے گی اور یہ اس کے آدھا جوارے جو ہیں جس کے دریئے سے وہ گناہ کمارا تھا اگر دل بن گیا تو یہ سب کے سب صحیح صحیح چلنے لگیں گے اسی ہاتھ پہل سے وہ اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے گا اور اسی ہاتھ پہل سے وہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے والا بن جائے گا اے بھائی اللہ والے جو ہیں ان کا دلی تو بنا رہتا ہے اور کیا بنا رہتا ہے ہاتھ پہل سب کا برابر لیکن جس کو دیکھا اسے کامیاب کر دیا اس لئے کہ ہم اس کا دل بنا ہے اب دل بنا ہے تو اس کی روشنی ہر طرف سے پھوٹ پھوٹ کر باہر آتی رہتی ہے اور ہمارا دل بگڑا ہوا ہے اب دل بگڑا ہوا ہے تو سب نظام بگڑا ہوا ہے کسی کے کام بھی آئے تو اپنا دماغ لگا دیا اس سے فائدہ اٹھانا ہے کسی کے کام بھی آگئے تو اسے پیچھے سے نقصان پہنچانے کی فکر بھی لگی اس لئے کہا گیا کہ دل بنانے کی فکر کی جائے دل جو بگڑا ہوا ہے اس دل کو بنایا جائے اس دل کو بنانے کے لئے صاحبِ دل کے پاس رہنا پڑے گا کسی اللہ والے کے پاس رہنا پڑے گا جس کے درد دل کی وجہ سے اس کا بھی دل درست ہو جائے گا جب صاحبِ دل کے پاس رہے گا تو اس کا بھی دل درست ہو جائے گا اور اگر اس کی مجلسیں گلت رہی گلت لوگوں کے پاس اتنا بیٹھنا رہا وہ اپنے دل کے سے آئی تمہارے دلوں پر بھی اڑے لیا